ملک ایران بادشاہ کا نام ہے خدا بندہ نبی دیدین کے کلمہ رسول اللہ پڑھ دے صبح آکے اپنے تخت شاہی تاج پاکے بیٹھے کھچا کھچ دربار بھرے ہیں لیکن اجرائیت ویک ہے کہ بادشاہ سلامت پریشان ہے چونکہ دل دی پریشانی چیرے تے واضح ہوتے ہیں اس دا ایک بہت پرانا وزیر ہے سنیر ترین وزیر ہے اس اٹھ کے جسارت کیتی ہے زلیلہ آلم پناہ جان دی امان ہوئے بہت حصہ اللہ تو انعباد و شاد رکھے شبیر دی ما جتنے صبح صبح ٹرکے فرزند زہرہ دی مجلس دی زینت پڑھ دیو حسین دی اممہ کسے نخالی نہ لوٹاوئے پوچھ اگلا جناب بادشاہ سلامت پریشان کیوں پریشان سر چاہ کے دہاں پریشانہ عجرات محل سرائچ میرا گھر بیوی نال جھگڑاوئے رات جھگڑاوئے غصے جو سنو رات میں ترے دفعہ طلاق دیتی زبانی آکھ ہے طلاق 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 ہون سبو اٹھے ہاں میرا زین نیندے بعد اپنی جگہ تے اس آس ہونو ہے گلتی میری ہے شیخون ہے جوشش پریشان اس واسطے ہاں زبانی آکھ بیٹھاں طلاق اور پتنی دین اسلام اچھ آمینہ دلال دے دینی شریعت محمد دے تحت بیوی میری زوجیتی چھے یا حرام ہو چکے اے پریشانی گلس ان کے وزیر خاص بھی پریشان ہو گیا عزق بادشاہ سلامت اگر دینی دنیاوی امور یا سیاست نہ کوئی مسئلہ اندھا تو میں بہت تجربہ کارہا ہوں یہ چونکہ دین دا مسئلہ ہے علماء الرجوع کرنا پہ گا اس کے پھر علماء بلاؤ اگر پرانے بادشاہ دے دربار اچھے علماء دیا علیدہ کرسیاں وزرادیاں علیدہ نشست قاضی کو بیٹھے ہو دی علیدہ نشست علماء دی نشست وزیر نے چار علماء لے آکے بٹھائی اس طرف کر آیا ذلیلہ اجھے چار علماء کرام بیٹھے نے اس ٹائم ساڑ ملک کی جو سب تو اجل علماء جو پہلی کرسی تے فکہ حنفیدہ اس ٹائم سب تو وڈال میں دین بیٹھے دوسری کرسی تے فکہ مالک دا سب تو وڈال میں دین نال علی تے فکہ شافیدہ آخری اور چوتھی کرسی تے فکہ حنبل آمد بن حنبل اس ٹائم چار علماء نے انہ دے سامنے مسئلہ پیش کیتا جائے شریعہ دیرونال احل دسانگیت پورا دربار ریعت ایران دی سن رہی ہے غصے کے علماء کرام زبیل احترام رات رو محل سرائچ میرا اپنی زوجہ نال جھگڑا ہوئے غصے چاہ کے شیخون جوش مارے میں اس نے اترے دفعہ طلاق 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 آق بیٹھے توانی خدمت اس واسطے توانی اس واسطے بلائے گئے کہ شریعہ دیرونال اس دا کی حال لے کیا طلاق ہو چکی ہے یا نہیں میرے وطنالے چار علماء دین کھلو کے انہاں کے بادشاہ سلامت طلاق ہو چکی ہے زوجہ تولی زوجیتی چھو نکل چکی ہے تولی بیوی تولیتیں حرام ہو چکی دین سلام میں چون فکر زبانی طلاق کنفرم اس سے کیا کر میں رجوع کرنا چاہاں دوبارہ میری زوجیتی چھو میری زوجہ آسکتی انہاں کے جی ہر پریشانی دا حل دینِ مصطفیٰ اچھ موجود بیان کیتا جائے اب ہم سن رہی ہے وہ سکے جی دینِ اسلام اچھ نبی پاک دے شریعتِ مصطفیٰ دیتا ہے اگر تُسی طلاقہ کیے دوبارہ رجوع کرنا چاہاں دے ہو پھر بادشاہ سلامت وانہ اپنے قرب و جوار اچھ اپنی فیملی اچھ اپنے خاندان اچھ اپنے دوست احباب اچھ ایک پور اعتماد بندہ چاہیے تھے اشارات میں برطوں تقدس بہار رویج کچھ ایسا آدمی جی دیتے تو ان ایک سو بی پرسنٹ یقین ہوئے کہ کل ہوئے پھرے گا نہیں بادشاہ کیسے آدمی مل سکتے انہوں کے جی پھر مسئلہ حل ہے جسے تو ان بلیو ہوئے یقین ہوئے کچھ عرصے واسطے توڑی زوجہ دا نکاح اس نال کیتا جائے پھر انہوں نے کہا جی پھر اس دی زوجیت ہی جرے پھر وہ بندہ طلاق دے دوبارہ عدد پیروی ہوئے پھر دوبارہ تو اسے اس نال رجوع کر سکے سر دا پسینہ بادشاہ دا پیرہ چھو نکل گیا اسے کیا کہ آئے نبی پاک دی شریعت ہے جی زلیلا کیا ایک قانون مصطفی جی عالم پناہ سکے دین اچ عزتی تحفظ نلامی دانا دینے بھئی مہربانی دینے اللہ دوڑے حد سلام یہ تھی نلام عزت آئے تھے میری تھی غیرت سن کے گوارہ نہیں کر دی میری بیوی کسے دی زوجیت ہی جرے پھر اگلا طلاق نہ دے پھر انہاں کھے دی اے ہی ڈارے بندہ کو یہ اتماع دا لڑتے غور غسج غسج نہیں 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 دین فطرت ہے جرم چھوٹے سزا وڑی اتنی بڑی سزا اس دن نہیں ہونی چاہیے پریشان حال پریشانیاں ڈپ گیا اسے وزیر نے بے کیا دے نہ دے لاوہ کوئی مولوی نہیں اسے کہ جنی یسین بلکل میں جان نہ سارے انہوں جی میں تے چون کے چون فکہ دے اجل علماء بلا کے لیں باقی نہ تو تھلے تھلے بندہ کیچے بولے اسے کہ نہیں زلے لا آدم پناہ اگر میں نجازت دیتی جائے وزیر خاص جھوٹ بول رہے ہیں اسے کہ کھڑاو کے کل کل اسے کہ عالم پناہ وزیر خاص دروگوئی تو کم لے رہے ہیں دین اک کے فکہ پنج نے چار فکہ دی نمائندگی ہے چار فکہ دے علماء بلائے گے نے پنجویں فکہ دے تھے عالم ہی نہیں بلائے گا ڈوبتے کتنکی کا سہارا چہرے تے ہکمیت دکرن ہاں ہاں پنجویں فکہ بھی ہے اسے کہ جی ہے فکہ ہنفی دے علماء ہیں فکہ شافی دے علماء ہیں فکہ مالک دے علماء ہیں فکہ آمن بن حنبل دے علماء ہیں فکہ جعفری دتِ عالمی نہیں بلائے اسے دین اک کے فکہ پنج نے فکہ جعفری دین امہندگی نہیں اسے کہاں فکہ سنو تو کیوں نہیں بلائیا فکہ جعفری دے علماء ہیں اسے کہاں جی آلم پناہ میں جاننا فکہ جعفری ہے لیکن انہوں دا ہے عالم دین ساڑے ملک جھائی کو نہیں ہے اسے کہتو دس انہوں دے عالم دین کتوں مل سکتا ہے انہوں کہاں جی ایس ٹیم فکہ جعفری دا مرکز ہے نجف اشرف نجف اشرف اسے کہ جاں تیز رو بھڑا لیں زادرہ لیں خزانے کھل لینی جو چاہیے دی سمان لیں نوکر چاکا لینے فوجہ نار جائے نجف جاؤ پنج نے فکہ دا آدم بلا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ دا اللہ نکل دو یہ تو نکلے ایران پہنچے ہیں اس ٹیم سرکار والی نجف دی زری دنال پہلا پہلا فکہ جاں فریدہ مدرسہ یہ تھے تولبائی دین معصوم د دین استاد تو پڑھ رہے استاد دا نام ہے قبلہ حضر شیخ نصیر الدین توسی علیہ الرحمہ آج و جیڑے نجف دے زوار بیٹھے ہو میرے مالک دی دروازیاں چوں ایک دروازہ اس سے باب توسی جیڑا قبرستان وادی و سلام آلے پاسے کھل گئے باب توسی یہ اتھے ہی قبلہ دی کبر بھی ہے اس سے دروازے چوں نکلو بلکل نال شیخ نصیر الدین توسی دی کبر ہے اور اتنا بڑا عالم دن اس تیم زندہ ہی اس شیخ نصیر الدین توسی بچیاں انہوں سب پڑھا رہے ایرانی کا صد داخل ہویا بھائی کدی مبیل رکھنا لے انہوں جا چاہ جائے نجف انہوں رکھنا کمال نہیں ایرانی استعمال کمال ہے پلیز مسجد دی جاؤ مجلس دی جاؤ اس دی بیل آف کرو جیویں نماز واسطے وضو ضروری ہے انہیں مبیل واسطے شعور ضروری ہے گھڑی لینا کمال نہیں اس دی منٹینس منٹین رکھنا کمال ہے جو تُسے مبلائے لینے چینج کرنا ہے تو انجن بلاپ ہو جائے گا اذا مطلب پہلنا اس دی ایڈوکیشن لوگ میرے بان نہیں سنو آف کرو جیو ایک سلوات بھیجو آلے محمد ایداد اللہ صلی اللہ میری بات ہی توجہ دی کلاس لگیئے اتھو ایرانی کا صد داخل ہویا معصومین دے مندن آلے قبلہ شیخ نصیر ادنی تو اسی درست روک لیا جی آیا نو آؤ بسم اللہ مسافر لگ دے ہو جی آ کتھو ایران توں کھانا پانی چاہے اس اکھے جی کسے شہدے نہیں لو پریشان نہیں ہے ساڑا ملک پریشان ہے ساڑا بادشاہ پریشان ہے ہاں فرماؤ اس اکھے جی کھلوتے کھلوتے اس اکھے جی ساڑا بادشاہ غصیج بیو انطلاق دے بیٹھے چار فقہ دے علماء بلائے نے اوہ حال دست دینے ساڑا بادشاہ اور پریشان ہوتا ہے اوہ اس اکھے جی میں انہیں دیٹیل دا نہیں پتا اوہ کچھ طریقہ دست دینے شرعی مسئلہ ساڑا بادشاہ کے نارو زیادہ پریشان ہے تے پتہ لگے پنجویں فقہ تو اڈی ہے میرے بانی فرماؤ کبلہ فرمائے نہیں غلط فہمی یہ فقہ میری نہیں فقہ جعفر صادق دی ہے محصد کے بعد میں سرکار دا نوکر غلام حال دا اوہ ساکے جی بارال اگر فقہ جعفری دا تو اڈی کول بڑا عالم دین ہوئے اوہ ذرا بھے دیو اس فقہ دی نمہندگی کرے ساڑے بادشاہ نو مسئلہ دا حال دا سے ساڑا ماتے بادشاہ پریشانی دو بیسے دا ہوئے کبلہ ساری گل سمجھ لئی بیٹھے شگر طلاب دے چیرے انو بیکھنا شروع کی تا کس انو بھیجا عالم ربانی دی انتخابی نگاہ شگردہ چو بیٹھے علامہ ہلی دے چیرے جروع محصد اللہ کو رہا سلام ہو کم سن بہت چھوٹے اجدہڑی نیلت تھی اس حریفی کے جعفری دو عالم دین جدا بارہ سال دی عمر اچ مجتحد دے بارہ سال دی ایج اچ درجہ اجدہات دے ہلی جی استاد عزیل احترام کہ فلا مقامی کھڑے ہو جو بیٹھا کلاسے جو کھڑے گال سنی یہ رانی دی جی کبلہ میں سنی سمجھ آگئی ہے جی کبلہ میں ساری سمجھ آگئی فرمائے جی نے میرا دل کر دے آل محمد دی فکہ دی ترجمانی ایران توں جا کے کر دے میں صدقے دی کبلہ اگر تُو سے اس کابل سمجھ دی تو اڑی دعاو ہی تمہیں انساءاللہ ترجمانی کر لیسے تیار ہو جی میں بالکل تیار فرمائے جاؤ بیٹھا اکاست ساری کاروائی ویہد ہے اتھو ہلی تُو رہے ہیں استاد قدمہ تے ہتھ لائے ہیں سلام کی تے استاد کنڈ تے ہتھ رہے ہیں اللہ دے حوالے کاسد انہوں دے چلو جی کاسد غورن الوک ہے تُس ہی جاؤگے جی میں ہی جاؤں گا آو بعد لے نخواستہ بار نکلے پچھو ایک ہلی دا کلاس فیلو اُسا کہ ہلی استاد سامنے جورت نہیں ہوئی مجمع زل دا نہیں ڈوین دا نہیں ملک دے پورا ملک ایران دا مجمع مولوی ایک نہیں چار بیٹھے مان ایک بھی نہیں انہوں دے تُو خالی حد کوئی کتاب نہیں چاہیی کوئی تیاری نہیں کی تھی مناظرہ ہو سکتا ہے کوئی آگ سکتا ہے حوالہ بھی خواہ کی تُو بھی خائیں گا اگر ایک گل بھی میس ہو گئی تاڑی بات جائے گی توہین تیری نہیں ہوئے گی فکہ جعفری دی ہوئے گی تو کچھ کتب چاہا کچھ نال تیاری دامن چھڑا کیا دے پھر تیرا توقع نہیں نا آل محمد دے ہونا دا فرمان نہیں جال میں اپنی نہیں کرن چلیا آل محمد ہی کرن چلیا تیاری میں تاں کرن جے میرا امام زندہ نہ ہوئے تھے آئے آئے میرے مالک دا فرمان ساڑی تائید بولنا تو اڈاکا میں تو اڈی سبان نو جمل اتا کرنا ساڑاکا میں اپنی ذات دی تائید واسطے نہیں میں تے مالکہ مازدے جا رہے ہیں تے اگر میں انہوں نے مازدے جا رہے ہیں تے یاد ہو نہ ہونے تے پھر ٹھیک پتھر کو لوں ڈیوٹی لیند لیند درختہ کو لوں ڈیوٹی لیند لیند میں تے پھر انسان انسا کہتو میں کتاب مالک سے نو جان دیتا تے تانا اللہ میں ہلیہ کیا میں اوہ کتاب کھولنی ہے جیڑی ساریاں کھولے ہوئی کتاب اکل انسا کہا میں پھر کیا یہ کتاب مالک سے نوے کھڑی نہیں دینا میں جان دیں کتاب اکل شروع کرنی جیدے جیدے کھولے ہوئی نا انہوں میں کلمہ پڑھا ہوں مہربانی جی مہربانی جی اللہ کو اڑے ہاں سلام ہوئی اللہ سے نہیں ادراز کر رہے بس میں لکھا اسے لے سونڈ کوئی نہ ننن دی بادشاہ انتے درباری جی ایک مولن ہونڈا ہے اعلان کرنہ اللہ اڈا گڑا ہوں دو اوہ پھر اعلان کر دی باعدب با ملاحظہ ہوشیار فقہ جعفریہ کے عالم دین تشریف لا رہے ہیں اعلان ہو گیا جی درباری جی چارے مولوی بیٹھے ہیں بادشاہ بیٹھے ہیں اعلان ہو گیا جی فقہ جعفری دی علماء دین آرے ہیں سارے انتظاریں چار مولوی انجھوکھا انتظاریں سارے اندھی نگاہ درباری جی اس دور دیا تمام فیسلیٹیز سہولتاں اس درباری جی موجود نے بادشاہ خدا بندہ ترکی اور ایران کلین بافیج سب تو پہلا نام ہونا ایک کارپٹس کلینہ بڑھانی سب تو پہلا حد ترکی اور ایران بیج اس دور دیا اچھی ہیں تو اچھی ہیں کلینہ بچھی ہیں این سفائی دا انتظار دروازہ دربار تو انٹری گیٹ دے نہ لی چھوٹے چھوٹے ریک بنے نے جوتیوں تھی رکھی دی اجلے کاسد داخل ہو ایت علامہ ہلی پیچھے پیچھے کاسد اسی جوتیوں رکھیں گا نہیں علامہ ہلی پتہ لگے ایتھے جوتیوں رکھیں گا علامہ لائیاں ہیں جوتیوں رہے کچھ نہیں رکھیں گا سمجھ آگی تا بغل کچھتا اور ٹردہ ٹردہ پیچھے پیچھے علامہ ہلی کا چھوٹے جوتیوں بادشاہ بے کہے ہوں آئے ہیں ایرانی چون جی ہوں آئے ہیں نجف چون ہوں آئے ہیں چون فکر جافریہ دے عالم دین تشاہ آگے نے جی آگے کتھے نہیں ہاں اوزہ کہے ہاں اوزہ کہے ہیں بچہ اور یہ دھڑی شرک ہوں نہیں اے عالم دین ہے ہاں اوزہ کہے ہیں ہنج دے اندینے انہوں کہے ہیں انہوں دے انہوں دے انہوں دے ہاں اے ہاں اے ہاں علی و علی اللہ باران علی اللہ سمارٹ ہوں دے نا ہاں اوزہ کہے ہیں دو قسم دے مہمان نے نبی دین شریعت مصطفیٰج مہمان دین دو قسم ایک ویسے گزردہ توڑے دروازے دستک دے کے توڑے دہلیز اندر اجازت لے کے آرہے ہیں کہ مہمان خدا دی طرف رحمتی انہیں ریسپیٹ کرو عزت کرو جو موجود ہے پیش کرو واجب ہے اس لی عزت دوسرے قسمیں جس انہوں بلائے ہیں اینج نہیں آئے انوائٹڈ مہمان اس لی ہار جائز شرعی خواہش پوری کرنی میں زبانتے واجب ہے ہلی اینج لنگدہ نہیں آیا بلوائے ہیں انوائٹڈ مہمان ہے اور بادشاہ آکھن جو بھی نہیں واپس ٹوڑ جا صدہ صدہ دے کے تو رہے ہیں اندروں مطمئن بھی کون چھوڑ چھوڑا آگے مولویان لی ایک بھی شکل نہیں دی وہ پھر دنیا دار آئی اٹھے آو جی آو جی آو ما شاء اللہ ایتھے آو او جڑی پنجمی کرسی خالے ایتھے آو تشریف رکھ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ میں ہلی جتی ہیں کرسی دے تھلے آہا ہوتے غور نال سارے اندر چہرے انہ چھوڑ مولویان غور نال لکھے جی بادشاہ سلامت عالم پناہ کس واس تے بلائے حکم انہ کے بچے میں بلائے تھے دین اسلام دا کوئی مسئلہ پوچھنوا آستے آئی کی اس میں گرامی ہے جناب دا جی حکیر نو ہلیہ دینے چاہیے آہا اچھا 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 اے توڑے استاد کی نامے کوئی استاد ہے توڑا مزگرا کہتے ہیں جی اسی بے استاد دے نہیں ہوں دے آہا آہا محسد کے بعد آہا اچھا اچھا جی قبلہ حضر الشیخ نصیر الدنتیوسی علیہ الرحمہ مددہ اللہ العالی دامت برکاتہو میں حکیر دے استاد اچھا 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 اے بیٹے ہوں نا تو انہوں کوئی دنیاوی دربار دے آداب شداب نہیں سکھائے ہلی مسکر آکے دے نہیں جتنیا لی گا لے جی 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 بہتر کی تیواز شیخ سلامت پوچھ لے ورنہ میں رہے تھے واجب ہی میں ہوں واضح کردہ میں ویکھے جتنیاں اتھے ہی نے میں نے اتھے ہی رکھنی چاہیے دیا اصل ہی جی میں پردیسی ہیں جی طالب علمہ جوب لیساں کم شمکوں نہیں کردے سے اسی غریب لوگ کا دین دے طلاب توڑییں نظر ہیں جی میرے جتنیاں بے قیمت نے پیبند لگے نے میرے واسطے بہت قیمتی نے جی میں اس واسطے چاہ کے لیں رش ہی تھے بڑا ماتے کلنگ دا میری جوتھی جوری شوری نکھا اگر جوری ہوگی تو پھر میرے کل پیسے نہیں میں دوسری نہیں لے سکتا تو بہتر اپنے سامان کی میں پھر جاندے لے جاؤں گا بادشاہ اور پریشان پریشانی وچھ اور پریشانی دن پتہ ہے میں کونہ جی زلیلہ جناب خدا بندہ بادشاہ تو میری توہین کر رہے ہیں کسے دی جورتے بادشاہ خدا بندے مہمان دی جوتھی جوری کرے کیا میرا ملک ہے کیا میرے دربار دے قانون ہے میرے دربار ہی کسے مہمان دی جوتھی جوری ہو سکتی مولوی خوش مہمان دی جوتھی جو سکتی ہے اللہ مہمان دی جوتھا ہے جی خدا بندہ بادشاہ جناب کلمہ کسے در پڑھ دے نے اسے کہے کلمہ میں آمینہ دی لالدہ پڑھنا اسے کہہ جی جان دی امانوں میں تک گل پوچھ رہی ہے یہ دربار توڑا بڑھا ہے یا آمینہ دی لالدہ دربار آئے آئے اُس ہے کیا میری ہر شیعہ قربان محبوبِ خُلات ہوں میں نکے جے ملک دا بادشاہ ہوں کائنات دے بادشاہ نے میری انہوں نے تقابل ہے تو اُس ہے کیا جنہا چوراں نبی دے دربارے جو نبی دیئے جتیاں نہیں چاہتی آئے آئے پوٹے ہاتھ سنا گئے تے جناب کی تے چور ہر جگہ اندے نے چورتیں چوری کر دیا نبی دیئے نالائن نہیں چھٹی گئے ہتھے کی اچھا جی 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 خدا بندہ چپ کر گیا مولوی بولے استغفراللہ زلیلہ آلم پناہ فکر جعفری یاد آئے آلم جھوٹ بول رہے ساڑھی اے جو ایک ہو ساڑھیا داڑھیا دین گزر گیا زندگی گزر گیا دین پڑھ دیا سیرت مصطفیٰ کوئی کتاب نہیں جڑی اسی نہ پڑھی ہوئے کسے اج تک کسے کتاب کسے فرکے دی بکی چیزی نہیں پڑھیا کہ نبی پاک دی نالائن مبارک نبی دی دربار شریفی چوچوری ہوئی ہوئی چھوٹ بول رہے ہیں قرار واقعی سزا دیتی جائے کوئی سمجھ نہیں آئی میں نے ٹھیک ہے انہوں سزا دیتی جائے عالم پناہ بادشاہ کہہ جی میں دنیا دارا دین دے حوالے نہ میرے اتنا مطالعہ نہیں میں اتتاں چپ کر گیا میں سے تکلیب پڑھی ہوئی اگر نبی دی بھی نالائن چوری ہونا کہہ جی توبہ توبہ آج تک نبی پاک دی نالائن کسے چوری نہیں کی اسی زمانہ دینے ہیں اسی ہر کتاب ہر فرکے دی پڑھی کسے کتاب ہی روایت نہیں خوش سے نال پھر ہوئے کہ ہاں بھئی بچے وہ توبہ دین آئی تک چوری نہیں ہو جاتی اور زکا جی کہتی چور بھی صدی گل کی تھی اور زکا جی میں چور نو می جاننا چور دے پیو نو می جاننا جس نبی پاک دی نالین چوری کی تی ہے میں ادھا ناویں ادھے پیو ادھا ناویں جاؤں وکے وکے دنیا جی ادھا اور زکا داز بھئی کونی چور نالین مستفیہ دا اور زکا کیا جی ادھا نان نومان جے ادھے پیو دا نا ثابت جے کونی سمجھے جنو سمجھا یہ بولے اے داری نومان بن ثابت انا دا اصلی نائیں مشہور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جی امام اعظم اہل سنت بھائیاں دے انا دا سلنان نومان بن صاحب حلیہ کہے جی نومان بن صاحبت چہو رہے جی او فکے ہنفی دا بانی اٹھیا کڑک دا او شکے تو باستا فیر اللہ اے رافضی اے بید تھی اپنے امامہ دے سوا کسے انہوں لفٹ نہیں کران دے اے سوا سے سی نہ تو دورا ویکھو ساڑے امام دی توہین چٹے چاہنا او سے کہا جی میں فکے ہنفی دا سب تو وڈا علم دین اے ساڑے امام ابو حنیفہ دی سیرت دی کتاب انہوں دی ڈیٹا برت ویکھو عالم پناہ اس بچے نوں کرا رہے واقعی سزا دی تھی جائے جس میرے امام دی توہین کی تھی نبی پاک دا بسال ہوئے یارہ ہجری مدینہ شریف علامہ ہلی مسکین آدمی پیدا پہ ہندے بیاسی ہجری بغداد شریف نبی پاک دے وسال تو ستر سال بعد نبی پاک دنیا تو چلے گے سیونٹی یار بعد ساڑا ابو حنیفہ نمان بن صابت جمدہ پہ بغداد ہی تجرہ نبی دے زمانے چی جمعی ہی نہیں جتی چور کی میں ہو سکتا ہے ہائے 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 ہوسہ کیا جیس بچے نے سزا دی تیجھے اے بیک خو ساڑے امام دی تاریخ میں دائش باہر بادشاہ کیوں ہوندہ سوئے بچے آتنی وڈیا مولویہ اوہ پیدا ساڑے امام جمینی رسول زمانے چھینی ستر سال بعد نبی دی وفات تو پیدا ہوئے تو جو دن ہوتے ہے ہی نہیں جتی چور کی میں ہو سکتا ہے اوہ اوھ اوہ ٹھڑک گیا اوہ ابو حنیفہ نی مولوی جی ماظرہ جی اوہ امام شافی سے کون ہے شافی عالم دین اٹھے اس بچے دہزینی توازینی نہیں ٹھیک بلے ایک امام شافی بھی کونی جو نبید زمانے چاہے ابو حنیفہ ستر سال بعد پیدا ہے امام شافی بیاسی چوراسی سال بعد پیدا ہوئی اوہ ساکھا ہلی ہوندہ سوئے اوہ ساکھا جی پھر ہے کوئی امامیت من بھلکہ پہلے امام مالک ہونے چاہے بلکل امام مالک ہاں مالک ہی فکدہ آلم اٹھے اوہ ساکھا جی مالک مسکین آدمی سو ایک سو وی سال بعد پیدا ہوئے اے تک جھوٹ جی اوہ ساکھا جی پھر ہلی لیا ایک کوئی رہ گئے ہے اینا چوہوں کی چوہوں آمد بن حنبل ہی ہونے ہیں پھر گرمی ہیں پھر وہ ذہنی توازن میرے کنفیوز ہو رہے ہیں حنبل ہی آلم اٹھے اوہ ساکھا جی آمد بن حنبل مسکین رحمت اللہ لے پیدا پیدا ہے نبی پاک دی وفات ہو ڈیڑھ سو سال بعد لو جی میرا ساتھ دیو تو میں مقاون نتیجہ دیا ہنفی آلم پیدا ہے ابو حنیفہ پیدا ہے انہیں رسول پاک دی وفات ہو ستر سال بعد شافی پیدا ہے امام شافی پیدا ہے انہیں امام رسول پاک دی بیاسی چوراسی سال بعد اے امام مالک سو ایک سو وی سال بعد آمد بن حنبل ڈیڑھ سو سال بعد باد شان و خصہ بنویں موڑتے پڑے ہیں پیکتے ہیں انہوں اپنی پہیے انہوں اپنی شروع کر رہے ہیں اوہ زاکیہ گل کرو مکاو میں یہ اپنا مسئلہ پوچھے ہی نہیں اوہ ہلی تو کونے ہوئے اوہ تیری نہ شکل مولویں آ لی نہ تیری گل مولویں آ لی اوہ عالم دین نے تو اتھو نہ دی ماما دی تو ہن کرنا آگیا میں اپنا مسئلہ پوچھنا اوہ زاکیہ بہت شاہ سلامت ہے ویسے ہی نہیں کر دی تو اسے پوچھو اوہ زاکیہ میں پوچھن جو چھڑی کو نہیں تھے اوہ زاکیہ ویسے پوچھنا کیجئے اوہ زاکیہ طلاق دے بارے تو اوہ زاکیہ میں ویسے تند سے تن سیتر سمجھ کونی پیاؤں آئے آئے میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں عقید سے ہی عقید سے ہی عقید سے ہی عقید سے ہی بادشاہ تم کونی دنیا دار چنگاویں گا میں حیرانہ ایڈی وڈی پوست بے کے تین سمیں نہیں پیام دی تم نبی دا دین شریعت انہ کنوں بلا کے پہ پوچھ رہے ہیں جنہ دے امام چون بھی چون اک بھی محمدی زندگی موجود ہی نہیں جیڑے چمیں سو سو سال بعد نے انہوں کے پتہ تلاکی میں اندھی یہ نگاہ کی حلال ہی ہے بڑے حض سلام بڑے حض سارے بولو ہے دریان مہربانی ساؤنڈ بیٹھی ہو جی ادھا آواز بری کر سکتے تھوڑا بری کرو یہاں سوڑ نہیں جی سوات دی ذاکر تھکے سوڑ دے سیرتے پڑے محمد جی اچھا آ رہے ہیں آ رہے ہیں ٹھیک چلو اُس ہے کہ میں تین دسے ہے تین سمجھ کوئی نہیں پیام دی کی اُس ہے کہ اُس ہے کہ جنہی جمعی رسول تو سو سو سال بعد میں اُنہاں کیے پتہ نبی دے دین دا حلال کیے حرام کیے نکاح کیے طلاق کیے جیز کیے نجیز کیے جی مدن شاک نہیں لگ دی وش وش اُٹھیا اللہ ماں صاحب اگے بچے ہلی اللہ ماں صاحب اُو میں حیران ہے تیری اکل فراست ہے لو جی میرا گھار بیٹھا ہے وطن بیٹھا ہے علاقہ علاقہ کے دونا جرم نہیں ہوں دا جتنی بندی انہوں اتنی داد دینی جیز اگے میں گزارہ کر لیا جی بتدائی مجلسے نا ہون جیڑا نا بندہ بولیا میں سارے ہن دے نام دینے میں توڑا جانا جانا جی دکھ ہوئے گا شاہ انہوں میں اتنی محنت کیتی ہے اُٹھیا خدا بندہ ہلی دا متھا چم کیا دا تیرے اکل نو سلام ہو یار تیری ذہانت دا اطراف ہے اوہ میں حیران ہے جیڑی گل مولوی مناظریاں نال نہیں مننی توں جتیاں نال منوا دی کیا ہے آئے 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 سارے بولو اچا بولو ہاتھ بولن ہے داری بہت مہربان بہت مہربان شکریہ اللہ توڑے حد سلامت رکھ بہت مہربان جیڑی گل انا مناظرے نال کتاب باندلیلہ نال نہیں من گئے اوہ تھونجتیاں چاہیاں نہیں چارے من گئے اوہ شاوش ہوئے جس فکہ دا بچہ اڈا سے آنا ہے اوہ دا امام کے اڈا سے آنا ہوئے اللہ صاحب تیری عظمت نو سلام ہوئے تیرے عقل نو سلام ہوئے تیرے فہم و فراست نو سلام ہوئے اتوارڈی کے لی فکے فرمائے فکے جعفری اوہ نا کہ جی فکے جعفری دا بانی امام اوہ رسول توں کتنے سال بعد پیدا ہوئے اوہ سا کہ جی انہا دیئے ڈیٹاو برتا مہندسین ہے میرے امام دیئے نوکڑ پوچھو تھلے تھلے موں کر کے ساتھ دا سے ہونے گا دا سے دا سے اوہ سا کہ جی لیا قرآن تے نا مولوین دے ستے رکھ لے میرا اوہ جیڑا کھیڑی نبی دی جھولی میرا امام اوہ جیسنو گھٹی نبی اپنی زبان دی دیتی میرا نبی یوہ جس اکھی محمد دے حقہ تے کھولی میرا اوہ جیڑا آئے ہی کعبے بچے اوہ سا کہا مولوی صاحب ایک ہل ٹھیک کر دے اوہ سا کہا آہو اگلی پوچھو سو بچوں نہیں بندہ کڑکے آمدہ آہو ٹھیک پوچھو سو اگلی پوچھو اوہ سا کہا واقعی اس فقہ دا پہلا جیڑا امام فقہ جعفریہ دا انہوں گھٹی نبی دیتی اوہ سا کہا جی آج یہ دا مطلب ہے ڈائریکٹ نبی دا دین نبی کولو لے ہے نا آئے 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 اوہ سا کہا پھر ایس فقہ جو گلب نہیں ہے جیڑے جمعی سو سو سال بعد انہوں نے پھر کیاس ہی کرنا ہے نا آئے آئے مہربانی ایک سمجھ دے اور دو سمجھ دے اوہ سا کہا ہاں جی علامہ ہلی صاحب ہون لنگوج بدل گی ہون تخاطب چینج ہو گیا علامہ صاحب ہلی صاحب اے فرماو کہ جنہ نبی دا دین ڈائریکٹ نبی کولو زبان مصطفیٰ چوس چوس کیلے اس فقہ جعفریہ جی غصے نال طلاق ہو جان دیئے اوہ سا کہہ جی معصوم دے دین اچھ غصے نال طلاق نہیں ہوں مولوی پھر بولیں دلائل سے بات کریں او مولوی پریشان نے بادشاہ دی جان میں جان آگی چلو کج نہ کج آثرا ہے ہلی مطمئنے آدھا علامہ صاحب کو ایک دلیل لب سکتی ہے ہلی مزکرا ہے چار مولوی نے چار دلیلیں دے دیا اوزہ کہا ایک بھی دے میرے باز دے بڑی بڑی اللہ مہلیہ کے پورے دربار تسنا ٹائی ایک اللہ سیدان دے شیر جناب گجدہ اوزہ کہا عالم پناہ خدا بلدہ دین مصطفیٰ جیلیا شرطان نکاوچ نے اوی شرطان دین نبی طلاق بیچھے اسے کہ پہلی دلیل غصے اجتلاق نہیں ہوندی پہلی دلیل ہاں بول اسے کیا جویں غصے وچ نکاح نہیں نہ ہوندہ آیا آیا اندر پریشر ہو کے غصے نال کرو نکاح کو نہیں اسے کہ ایشر طلاق وچ بھی طلاق بھی غصے نال نہیں ہوندی پہلی دلیل دوسری اسے کہ دین اسلام اچھ جیڑی شرط نکاح وچ ہو اطلاق اچھ اسے کہ نبی دے دین اچھ نکاح صرف عربی چھوندہ بولو یار پنجابی وچ نکاح پشتو وچ اردو شریح وچ انگریزی وچ نکاح صرف اسے کہ ایشر طلاق وچ بھی جویں نکاح بغیر عربی دے نہیں نہ ہوندہ طلاق وی بغیر عربی دے نہیں اسے کہ بات یہ سلامہ توڑا نکاح جدن ہوئی کیری زبان اچھ اسے کھجی عربی وچ تلاہ میں ہلی پوچھا طلاق کیری زبان اچھ دیتی ہے اسے کہ فارسی وچ ایران دی لینگویز زبان فارسی ہے نا اسے کہ فارسی جی لڑائی کی تھی فارسی طلاق طلاق اسے کہ کون یہ طلاق جن نکاح فارسی وچ نہیں نہ ہوندہ طلاق بھی فارسی وچ چوتھی دلیل تیسری تیسری شاہبہ شیف میں سمجھے تو اسے پیچھے رہ گئے ہاں تیسری دلیل اسے کہ جی نبی دے دین نکاح وچ دو عادل مرد گواہ ضروری نہیں ای شرط طلاق وچ جی میں دو عادل گواہ دے بغیر نکاح نہیں ہوندہ ان یہ طلاق بھی بغیر دو گواہ دے نہیں ہونگے خدا بندہ نکاح وچ تیرے کتنے گواہ اور سا کہ جی فارمہ تے لکھینے دو آن تے جیسے طلاق دیتی یا کوئی گواہ آئی اور سا کہ جی کوئی ہندہ ساں چھڑھائی لیندہ اسے کل لئی ہتھی ہتھی پہنے ہاں تے طلاق طلاق فرمایا کوئی نہیں ہو جی میں نکاح وچ دو گواہ انہیں ضروری نہیں طلاق وچ چوتھی اور آخری دلیل تے خدا بندہ مولا مولا اور سا کہا نبید دینی جڑی شرطہ نکاح وچ نوی طلاق اچنے پوچھنا مولویا کلو نکاح 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 نال نکاح ہو جاندہ ہے کوئی نہیں سمجھائی تا نکاح 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 چلو جی انہیں کہے تو بار تو بار تو بار ساڑے بغیر ہندہ ہے اور سا کہے جی نکاح 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 نال نکاح نہیں ہندہ طلاق طلاق نہ طلاق بھی نہیں آئے آئے میں صدقے ہوں اسے کہ چار دلیل ہوں گی یا نہیں بیوی تیری زوجیتی چھے کوئی اگاں تے فیر اگاں دے لوڑ کو نہیں میرے نبی دا معصوم دا دین عزتی تحفظے عزتی نلامی دا نا دین نہیں اٹھے آ ہاتھ چمع ہلی دے اسے کہ اے تیرا بھلاوے تو نہ ہوں دیونا میں مر گئے آئے ہلی مسکرائے کہتا تیرے بڑیرے بھی یادے رہے آج تو نہ ہوتا میں آئے 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 اللہ توڑے حاصل مہربانی جی مہربانی جی پیرانچ بے گیا ہلی دین جو سکے جی میری عزت بچائی ملک ایران دی دولت تھوڑی یہ میری عزت دی قیمت زیادہ ہے اللہ جان دینی خدا نو حقی بن دا ہے اے جی راتا جنہ شای کہ آج میں تیرے تیس ہر تیرے رکھ دین تیرے پیرانچ بے جاؤ عزت میری بڑی قیمتی آئی ہے جی نلامی تو بچا لی ہے تیری مہربانی فرمایا نہیں اقتدار نہ ساڑے امامانو ضرورت ہے نہ ساڑے ضرورت ساڑی ڈیوٹی ہے یہ مالکان دی تبلیغ ہو جائے اجازت میں جاؤں اس نے کہا نہیں 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 کلمہ پڑھا کے اللہ کیا اس نے کہا کیا اس نے کہا جی راتوزی پڑھ دے اللہ میں لائلہ محمد رسول اللہ دیباندہ سی علین ولی اللہ پڑھنا تو اس نے کہا میں بھی پڑھنا اس نے کہا توں کیوں پڑھنا اس نے کہا شکر میں اس فقہ بھی چاوانا جی تے عزتان دا تحفظ ہے اس نے کہا میں نہیں اس نے پڑھنا اے نصار احرانیاں پڑھنا ہی لیا دینے اے کیوں پڑھ دینے اس نے کہا اے بھی عزتان دینے آئے آئے